السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے یہ معراج کے سلسلے میں تفصیلی سبق میں دے رہا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے چار پانچ چھے دس دن میں معراج کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیسے ہوئی ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہ حانی کے مکان پر آرام فرما رہے تھے یقائق چھت فٹی اور چھت سے حضرت جبریل امین اترے اور آپ کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے آپ کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے بہت تھکے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر آپ حتیم میں لیڑ گئے اور سو گئے جبریل امین اور مکائل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فر جگایا اور آپ کو زمزم کے کوئے پر لے گئے اور لٹا کر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا اور ایک سونے کا تش لائے گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا اس ایمان اور حکمت کو آپ کے جلوے بھر کر سینے کو ٹھیک کر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی مہر لگا دی کہ یہ آخری نبی ہیں اور یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں مہر لگا دی اس کے بعد براک لائے گیا یہ ایک جنت کا جانور ہے خچر سے کچھ چھوٹا اور گھدہ سے کچھ بڑا سفید رنگ بر کا رفتار بجلی کی رفتار سے چلنے والا جس کا ایک قدم منتحہ بسر تک یا جہاں تک نظر پڑے ہماری نظر ڈالو تو جہاں نظر کا آخری حصہ تمہارا جائے وہاں ایک قدم اس کا پڑتا تھا اتنا تیز اتنا تیز ہواے گاز تھا یہ جب اس پر سوار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ براک اکڑنے لگا حضرت جبریل امین نے اس کے کان میں کہا کہ اے براک تو کیوں اکڑ مکڑ کر رہا ہے تیری پیش پر آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا جب کان میں یہ بات کہی تو یہ براک شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب روانہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میرے ساتھ کون بیٹھے گا جبریل امین اور میکائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب تھے سوار تھے اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے بعض روایت میں یہ معلوم بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براک پر سوار کیا یہ پکڑ کے بٹھایا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے براک پر سوار ہو گئے یہ افتاری تفصیل ذرقانی اور خسائے سے کبرا باب المعراج میں ہے شداد ابن عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ہمارا یہ جہاز ایک جگہ پر اترے گا جہاں خجور کے بہت درخت ہیں چنانچہ وہ جہاز یہ میں تعبیر کرتا ہوں براک کی جہاز سے ایک زمین پر اترا جس میں خجور کے بہت درخت تھے جبریل علیہ نے کہا حضرت یہاں اتر کے نفل نماز پڑھ لیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اتر کے نفل نماز پڑھی جبریل علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں جبریل علیہ نے کہا کہ آپ نے یسرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی جہاں آپ حجرت کریں گے اس کے بعد یہ فلائٹ روانہ ہوئی یہ براک روانہ ہوا جبریل نے کہا کہ حضرت ایک جگہ اور اتریں گے وہاں اتر کر جبریل علیہ نے کہا یہاں بھی نماز پڑھی حضور نے پوچھا کہ یہ کونسی جگہ ہے تو جبریل علیہ نے کہا آپ نے وادی سینہ میں شجر موسیٰ کے قریب نماز پڑھی جہاں اللہ جل جلال ومن والہو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی پھر ایک اور جگہ پر فلائٹ اترا حضر جبریل نے کہا یہاں بھی نماز پڑھیے بقیہ تفسیر انشاءاللہ کل عرض کروں گا یہ میراش کا بیان پہلے میں بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں لیکن اب تفسیر سے بیان کر رہا ہوں اللہ اب آج ایک تو یہ کہ دروش شریف بہت پڑھیں پڑھئے میرے ساتھ دروش شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک و رضا نفسک و زنت عرشک و مداد کلماتک آمین آمین بقیہ تفسیر معراج کی انشاءاللہ کل بیان کروں گا ایک بات ایک ذہن میں رکھ لیں جو بہت اہم ہے معراج کا تذکرہ یہ قرآن شریف میں بھی ہے صحیح حدیثوں میں بھی ہے سیرت کے کتابوں میں بھی ہے جو میں بیان کروں گا دس دن بارہ دن معراج کا اس میں قرآن شریف کا تذکرہ بھی آوے گا جو قرآن شریف میں ہے وہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ صحیح حدیثوں میں جو ہے وہ بھی آوے گا انشاءاللہ اور سیرت کے کتابوں کے اندر جو ہے وہ بھی آوے گا اور اتنا ذہن میں رکھیں کہ میری طرف سے کوئی بات اس میں نہیں ہوگی جو علماء نے لکھی ہے سرس کے کتابوں میں ہے وہی چیز انشاءاللہ اس بیان کے اندر آوے گی اس کا خیال رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو سحید سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین